دوستو آخرکار پاکستان نے نیوزیلینڈ سے پورے بارہ سال بعد آڈی اے سیریز جیت لی اس موقع پر پاکستانی ٹیم کی اپنر اماملک کافی خوش نظر آئے جب ان سے پنڈی اور کراچی کی پیچ میں مین ڈیفرنس پوچھا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا اچھا ہوتا ہے تھوڑی گرمی زیادہ لگ رہی تھی پنڈی سے باٹ یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے جب کافی سارے میچز ہر پورے ملک میں ہوتا ہے سچ بتاؤں تو کافی پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے اچھا لگا کافی کراچی آکے اور جو ہے پنڈی سے تھوڑی سی الگ وکٹ تھی محنت کرنی پڑی لیکن اچھا مزا ہے بابر آزم اور امام الحق کی ایک ایسی زبردست جوڑی ہے جنہوں نے سینتیس ایننگز کے اندر نو بار انڈرڈ پلس پارٹنرشپ بنائی ہے اور ان کی ایوریج پارٹنرشپ سیونٹی فائف رنس کی ہوتی ہے اس زبردست انڈرسٹینڈنگ کی پیچھے جو راز ہے وہ بھی امام الحق نے انٹرویو میں بتایا یہ جو ایک کیمسٹری ٹائپ ہوتی ہے نا کیونکہ بچپن سے کھیلتے ہیں آرہے ساتھ تو ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے رنس کے طریقے پتا ہے شوٹس کا پتا ہے کہ کون سا شوٹ جو ہے اگر فلڈر آئے گا تو یہ اس کے ذہن میں ہی آئے گا کہ اب یہاں سے مار دوں جب وہ اندر آیا تو اس کو پتا تھا کہ امام جو ہے ادھر ادھر سوچ رہے کیونکہ بول وکٹ پہ آ نہیں رہا تھا تو میں ذرا کوشش کر رہا تھا کہ on the up کھیلوں لیکن بول نہیں آ رہا تھا اس نے آ کے مجھے کافی ریلاکس کیا اور اس نے بولا کہ امام یہ ٹھری ہنڈر تھٹی والا وکٹ نہیں ہے یہ ٹھو سیونٹی اٹی والا وکٹ ہے تو ہمیں بھاگ کے رنس کرنے پڑیں گے ہمیں construct کرنا پڑے گا تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ ایک نیچرل ہے کیونکہ اس کو میری نیچر کا پتہ ہے اور مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے تو جیسے کہ جیسے وہ جب سوچتا ہے تو میں اس کو بدا دیتا ہوں کہ یہ والے شوٹ نہیں لگیں گے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ والا شوٹ یہ والا چوکہ ڈھونڈ رہا ہے جو ادھر جسے آپ نے بتایا پارٹنرشپ اللہ کہہ رہے ایسی پارٹنرشپ لگتے رہے اور ہم اسی طرح ہی جو ہے وننگ اس میں پارٹنرشپ لگتے رہے لوزنگ میں نہیں پچھلا ورلڈ کپ بیرہ آل دو ہم سیمی فائل میں نہیں کیے لیکن ایک اچھی کیمپنگ تھی اس وقت ہم بالکل بچے تھے اب سینئر ٹائپ کے ہو گئے ہیں رسپونسیبیلٹی آگئے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کریں جو آج موڈرن گیم ہے جس طرح کی موڈرن کرکٹ چل رہی ہے ویسے کھیلیں اور سیچویشن کے حساب سے کھیلیں جو وکٹ اور ٹیم کی ڈیمانڈ ہے تو اس پہ کوشش کرتے ہیں پچھلے پانچ سے چھ سال سے انہوں نے ٹیم کی لیکی ایسی پرفارمنس دی اس بارے میں ان کا کہنا تھا پچھلے پانچ سے چھ سال سے میں لگا تھا ونڈے کرکٹ کھیل رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ونڈے کی جو ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کافی سٹیبلیٹی نظر آتی ہے وہ اسی لئے کیونکہ ایک عرصے سے جو ہمارا ٹاپ تھری ہے ایک عرصے سے جو ہمارا ٹاپ کا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ٹیم کو سٹیبلیٹی اور رن دیتے ہو تو پرفارمنس آتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرفارمنس نہ آئیں بلکل ہمارے گولز ہیں سب کے انڈیویزول بھی ہیں لیکن میم گولز ٹیم کے ہیں کہ ٹیم کو کیسے اوپر لینا ہے میں نے بات بات اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ٹیم کی جو کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آئی سی سی رینکنگز میں کہاں ہیں ہم باہر جا کے سیریز جیتنا ہے ہوم سیریز تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں لیکن باہر بھی جیتنا ہے تو ساڑھے تین سو بھی کیا آج بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی آج بکٹ میں ہیلپ تھا لیکن سم ٹائمز پریشر آ جاتا ہے جب آپ کو ہیلپ مل رہا ہوتا ہے تو بولرز کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے تو آج بولرز نے سٹینڈ آؤٹ کی اور فیلڈنگ نے آج بہت اچھا کی دوستو آپ کے خیال میں کیا افتخار احمد کو عبداللہ شفیق کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں